ایکی تڑپتے ہوئے رحمت عزیزہ نے محترم میرے محترم میرے مکرم میرے مؤقر میرے معزز دینی ایمانی اسلامی بھائیوں بزرگوں اور پردے کے پیچھے سماعت کرنے والی میری بھائیں اور بہنیں آج آپ تمام حضرات سے جن کے توسط اور وسیلے سے آپ سے ملقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے برادر مکرم جناب قاری احمد لقمان صحاب دامت برکاتہم العلیہ اور اسی طرح جن کی توجہ اور جن کی عنایتوں کے سبب میں آج آپ کے روح بروح ہوں اس مدر سے کہ میرے کاروان روح روان جناب قاری شاہ محمود صحاب دامت برکاتہم العلیہ میں الحمدللہ بہت سارے لوگ تو مجھ سے واقف ہوں گے جن کو میں بخوبی جانتا بھی ہوں اور وہ مجھے بھی جانتے ہیں اس لیے کہ کئی دن کئی ہفتے آپ کے درمیان گزار چکا ہوں اور مجھے آپ کے مزاج اور آپ کے حال احوال سے بخوبی واقفیت ہے اس لیے میں آپ تمام حضرات سے سب سے پہلے سلیک اور علیک کر لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم عزیزان محترم آپ کا یہ پروگرام بڑا عمدہ ترین ہے اور حضرت محتمیم صحاب کی محنتیں اور ان کی قد و کاوشیں عیاء اور بیاء ہیں میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز خطیبِ وَبَّم جناب حضرت مولانا افتِ حمد خوبِ مدنی صاحب دعوت برکاتہم بن علیہ ان کا بھی قیمتی خطاب آپ کے سامنے آنا ہے مجھے تو آپ کے سامنے سبق سنانا ہے میں آپ تمام حضرات سے صرف یہی التجا کروں گا کہ آپ تمام حضرات میرے اس سبق کو اور اس درد دل کو اپنے آپ کو متوجہ کر کے سن لیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ میری زبان سے ایسے کلیوان ادا کرا دے کہ جس سے میرے اور آپ کے دل کی قائع پلٹ جائے اور ہم اپنے رب کے سامنے توبہ اور تائم ہو کر اپنے رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں اس لیے کہ جوان ارادے ہیں جن کے دل میں کنیز ان کی ہے ساری دنیا جو خود بگڑنے پر تلے ہو ان کا حامید و خدا بھی نہیں عزیزہ نے محترم میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن کرینی کے ایک آیت تلاوت کی اور اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھا جس میں اللہ تعالی ہم تمام کو ایک پیغام دیتا ہے ہم تمام کو ایک میسیج پہنچاتا ہے ہم تمام کے لئے ایک رخ متعین کرتا ہے اور یہ رشاد فرماتا ہے اے انسانیت اگر تجھے کامیابی چاہیے اگر تجھے ترقی چاہیے اگر تجھے فلاہ بہبود چاہیے تو تجھے کامیابی کسی دنیا کے نظام میں نہیں ملے گی اگر تجھے کامیابی چاہیے تو دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تجھے کامیابی نظر نہیں آئے گی اگر تجھے کامیابی چاہیے تو تجھے آج سے چادس سال پہلے لوٹنا ہوگا اور محمد عربی کے فرمان کو پڑھنا ہوگا صحابہ کی وہ مقدس جماعت جو آپ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی جنہوں نے آپ علیہ السلام پر اپنے خون کے قطروں کو قربان کر دیا تھا دل اور جان اور جگر کو آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا جان کے حیثیت کیا مال کے حیثیت کیا اپنی بیوی بچوں کی حیثیت کیا زندگی کا ایک ایک لمحہ زندگی کا ایک ایک وقت آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا اور یہ اشاد فرما دیا تھا اے محمد عربی آپ ہمارے لئے آقا ہیں آپ ہمارے نبی ہیں آپ ہمارے رسول ہیں اور یاد رکھیے گا ہم نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سے وعدہ کرنے کے بعد آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک صحابی ایک مسلمان کسی دوسرے کی پوجہ کر سکتا ہے یہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے ایسا قطع نہیں ہو سکتا یہ جان آپ کے حوالے کر دی ہے یہ دولت آپ کے حوالے کر دی ہے یہ بچے آپ کے حوالے کر دی ہے یہ بیوی آپ کے حوالے کر دی ہے یہ تمام تر چیزیں آپ کے حوالے کر دی ہے اے محمد عربی اب تو حکم دیجی ہمیں جو آپ حکم دیں گے وہ ہمارے لئے تمام تر چیزوں سے عزیز ہوگا بیوی سے زیادہ آپ کے حکم کی اہمیت ہوگی بچوں سے زیادہ آپ کے حکم کی اہمیت ہوگی مال سے زیادہ آپ کے حکم کی اہمیت ہوگی اے محمد عربی آپ حکم کو دیجئے ہمیں برپس زمال تک جہاں سورج ٹوپ جاتا ہے آپ ہمیں حکم دیجئے رب اکبر کی قسم ہم گھوروں کو توڑاتے ہوئے بیابا میں سہرہ میں گھدور و گرد اڑاتے ہوئے اور اس پہاڑوں کے سینے چاک کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ایک لمحے کے لئے آپ کا حکم چھوڑ دیا جائے یہ ان لوگوں نے اعلان کیا تھا اور یہ ان لوگوں نے سبق دیا تھا اور یہ بتلا دیا ہمیں کہ آپ تمام لوگ چاہے وہ کسی بھی صدی میں زندگی گدارنے والے ہوں وہ چاہے کہ کسی بھی صدی کے مسلمان ہوں یا چاہے وہ چودویں صدی کے مسلمان ہوں ترقی چاہیے گی تو آؤ محمد عربی کے دروازے پر آؤ محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہو کر آؤ صحابہ کے نقش قدم پر چل کر آؤ تابعین سے محبت کر کے آؤ علماء سے محبت کر کے آؤ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اس لئے کہ محمد عربی ہم تمام کو جب پیغام دیتا ہے محمد عربی نے جو سبق سکھایا ہے اسی کے اندر ترقی ہے اسی کے اندر فلا ہے اسی کے اندر بحبود ہے لاکھ دنیا ہمیں بتلائیں کہ ترقی اس راستے پر نہیں ہیں ترقی اس طریقے پر نہیں ہیں تو ہم ان کو تھوکر مار کر یہ کہے گے رب اکبر کی قسم ایک ادنا سے مسلمان کے سامنے تم محمد عربی کے دیوانے کے سامنے اگر تم دنیا کی دولت رکھ دو اگر دنیا کا سیو و ذر رکھ دو سونا اور چاندی کی کانے اس کے سامنے رکھ دو اگر اس سے کہو اپنے ایمان سے ہٹ جائے رب اکبر کی قسم ایک ادنا سے مسلمان ایک ادنا سے محمد عربی کا امتی ایک محمد عربی کا خلام وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو تھوکر مار دے گا اور دنیا کی تمام ترچیزوں کو تھوکر مار دے گا اور یہ کہے گا دنیا کی تمام طاقتیں دنیا کی تمام زیب و زینتیں میری تھوکروں پر ہیں محمد عربی کی محبت میرے سینے پر ہیں محمد عربی کا حکم میری چاند سے زیادہ عزیز ہے اور یہ کہے گا تیرا چراغ میرے گھر میں جل نہیں سکتا میں عمر بھر تیری ساچے میں ڈھل نہیں سکتا وہ اور ہوں گے تیری دھن پہ ناچنے والے ہمیں نچے ہم محمد عربی کے متوالے یہ ایک محمد عربی کا ادنا سا امتی یہ دنیا کو پیغام دے دے گا اے میرے عزیزوں میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنے لگا میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ محمد عربی کے تیوانوں نے محمد عربی کے صحابی نے آپ علیہ السلام سے کیسی محبت کی اور کیسا آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا اے میرے عزیزوں ہم تو بھی محمد عربی کی محبت میں ایک نخون کی قربانی نہیں دی ایک بال کی شہادت نہیں دی ہے ایک پیر میں کاتا نہیں چوبا ہے ابھی ہم نے محمد عربی کی محبت میں کہاں قربانی دی ہے آؤ تمہیں ایک جھلت دکھاؤ اور اس کے بعد اپنی جگہ لینے لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیسی آپ علیہ السلام سے دل و جان سے محبت کی ہے ابھی محمد عربی مدینہ منورہ گئے بھی نہیں تھے شیبہ ابھی طالب میں چند گنے چنے سر تھے چند ہی لوگ تھے چند ہی باندیاں تھی چند ہی غلام تھے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام کافروں نے کٹ جوڑ کر لیا تمام لوگوں نے کٹے ہو کر مٹین کر لی اور یہ کہا کہ محمد عربی کے ماننے والوں کو غلے کا ایک بھی بوجھ بنو حاشم اور محمد عربی کو نہیں دیا جائے گا محمد عربی کا بائی کٹ کیا جائے گا کوئی لیندین کوئی خرید و فروغ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی جائے گی کتنے دنوں بائی کٹ ہوا ڈھائی سال تک بائی کٹ کیا گیا نہ کوئی لیندین نہ خرید و فروغ مکہ کی اس آبادی میں چند گنے چنے سر تھے چند ہی لوگ تھے ٹوٹی ہوئی ٹوٹے ہوئے لباس میں تھے ٹوٹے ہوئے گھر میں تھے لیکن مسلمانوں اللہ اکبر کوئی ایک بڑی عورت بتاؤ کوئی ایک نوجوان بچہ بتاؤ کوئی ایک بڑی ماں بتاؤ کہ جس نے عطبہ اور شیبہ کے سامنے جا کر اپنی جھولی پھیلا کر بھیق مانگی ہو اور یہ کہا ہو روٹی کے ٹکڑے مستقانے دے میں تُس سے بھیق مانتی ہوں میرا لال بھوکا ہے اس کے ہوتوں پر پپڑی جم رہی ہے کوئی ایک نوجوان بتاؤ جس نے عطبہ اور شیبہ کے سامنے اپنی زندگی کی بھیق مانگی ہو اس کی چوکٹ پر سجدہ کیا ہو سب کے سب نے کہہ دیا سوک کر کھا کر ہو سکتے ہیں بیٹے مر سکتے ہیں لیکن ایک بھی محمد عربی کے خلاف نہیں جائے گا محمد عربی کی مخالفت نہیں کرے گا ایک بھی محمد عربی سے رشتہ نہیں توڑے گا تمام کے تمام نے یک زمان ہو کر کہا اور کہا اے درخ تم سے چھال مانگیں گے اور وہ چھوائیں گے اپنے بیٹوں کے ہوتوں پر رکھیں گے زندہ رہے گا رہ جائے گا نہیں مرے گا اسلام کے نام پر قربان ہو جائے گا کتنے دنوں بائی کاٹ ہوا مسلمانوں ڈائی سال تک بائی کاٹ کیا گیا لیکن محمد عربی کے تیوانوں نے محمد عربی کے خلافوں نے محمد عربی کے صحابی نے اس طرح محبت کی ایک مثال پیش کی کہ اللہ اکبر سرزمین مکہ و تاریخ رقم کرتی ہے قرآن اتر کر کہتا ہے لَقَدْ كَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پڑھو قرآن پڑھتے کہاں ہیں قرآن قرآن کو سمجھا ہے انہیں کہ یہ برکت کی کتاب ہے یہ برکت کی کتاب ہے یہ تعویز گنڈوں کی کتاب ہے اللہ اکبر نبی کے صحابیوں نے و تاریخ رقم کی اور سیرت کا حصہ بنی قرآن نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے محمد عربی کے عصوے میں محمد عربی کے طریقے میں کامیابی ہے اور یہ نشاد فرمایا کہ آرزو یہی ہے کہ بن جاؤں تیرا دیوانا آرزو یہی ہے کہ بن جاؤں تیرا دیوانا تجھ پر فیدا کروں جان مثل پروانا ہوش تک نہ رہیں مجھ کو باقی غیر کا سیوہ تیرے تو ہو بس ہمدم اور سب ہو بے گانا اے میرے عزیزو اس وقت ضرورت ہے ایک نوجوان کو کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنے کی اپنے اولادوں کے سامنے اور اپنے والدین کے سامنے اور اپنے گھر والوں اور خاندانوں کے سامنے کہ آج سے میری زندگی محمد عربی کے طریقے کے مطابق گزرے گی اے نوجوان تو اپنے چہرے کے اوپر ٹاڑی کو سجا لے اے نوجوان تو اپنے سر پر عمامہ باندھ لے اے نوجوان تو اپنے سروں پر ٹوپیاں پہن لے رب اکبر کی قسم شرم نہ کر شرمندگی نہ کر اس لئے کہ آج دنیا کی باطل قومیں دنیا کی باطل طاقتیں دنیا کی باطل قومیں اس بات میں شرمندگی محسوس نہیں کر رہی بلکہ وہ فخر کے ساتھ اپنی شناخت اظہار کر رہی ہے رب اکبر کی قسم اے مسلمان تو اپنی شناخت پر کیوں فخر نہیں کر رہا ہے تجھے کیوں شرمندگی ہوتی ہے جب تُو کہیں عمام میں جاتا ہے جب تُو کہیں مجلس میں جاتا ہے تیرے سر سے ٹوپی اتر جاتی ہے چہرے سے ڈاڑی ختم ہو جاتی ہے اور تجھے ڈر ہوتا ہے کہیں جاؤں گا ملہ جی کے نام سے پکارا جاؤں گا خدا کی قسم آج تجھے ملہ جی کہا جا رہا ہے وہ دن یاد کر جب حشر کا میدان ہوگا اور محمد یا ربی سامنے کھڑے ہوں گے ہاتھ پھیلا کر جرے استقبال کریں گے اور یوں کہیں گے آنے دو یہ میرا دیوانہ ہے جب دنیا اس کو پتھر مار رہی تھی جب دنیا اس کو تانہ دے رہی تھی اس وقت میں اس نے چہرے پر ڈاڑی رکھی تھی اس وقت میں اس نے اپنے سر کے اوپا ٹوپی رکھی تھی وہ خدا کی قسم حالات چھٹ جائے گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتیں زمین پر اترنے شروع ہو جائیں گی دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے زمانہ بڑی حیرت سے تمہیں تکتا ہی رہے گا آتی ہی رہے گی تیرے الفاظ کے تقدس کی خوشبو ایک کل شم تیری آدھوں کا مہتا ہی رہے گا ان چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين